دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے بس ایک بار میرا کہا بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے ہلو فرنڈز میرا نام دیبولینا گھوش ہے میں بینگلور سے ہوں از اپروفیشن میں میوزک ٹیچر ہوں میں ہندوستانی ووکل سکھاتے ہوں اربن چوپال کے ساتھ پچھلے ایک سال سے کام کر رہی ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اربن چوپال کے ایک سال پورے ہو گئے ہیں تو ہم نے آج ایک چھوٹا سا میوزک شیشن رکھا ہے بچوں کے لیے جس میں ہم تھوڑا سا میوزک بیسکس کے بارے میں اور تھیٹر اور میوزک کے ریلیشن کے بارے میں باتیں کریں گے تو شروع کرتے ہیں فار این اگزامپل جیسے ہم کوئی ڈروائنگ بناتے ہیں تو ہم اس میں ترہ ترہ کے رنگ بھڑتے ہیں بلو گرین یلو آرنج پینک ریڈ تو جب ہم یہ رنگ بھڑتے ہیں تو وہ جو ڈروائنگ ہوتا ہے وہ اور زیادہ کھل اڑتا ہے اور زیادہ سندر لگنے لگتا ہے اسی طرح جب ہم میوزک کو اپنے لائف میں اپنے تھیٹر میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ سندر لگنے لگتا ہے جیسا کی اگر ہم کوئی ایک پلوٹ سوچ رہے ہیں تو اس کو ہم اور زیادہ انہائنس کیسے کر سکتے ہیں تو اس میں ہم ایسا پلوٹ کی سیچویشن کی حساب سے ایسے میوزک دے کہ وہ اس میں اور سندرتہ لائیں میوزک ہم اور ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے بھاو کو اپنے بھاوناو کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلا بات میوزک اگر ٹھیٹر میں لانا ہے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے میوزک سیکھنا ہے میوزک سیکھنے کے لئے ہمیں میوزک کے بیسکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور میوزک کا بیسک ہے سرگم اور ریاز آپ جتنا ریاز کریں گے اتنا ہی آپ کا گلہ کھولے گا اوپن ہوگا تو میوزک کے بیسکس کے بارے میں اگر بات کریں تو جیسے آپ کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے سارے گاما پدھانی یہ ساتھ سوروں سے بنتا ہے سنگیت اب اس کو کس طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم ہم اپنے کمفورٹیبل سکیل لیں گے جنرل ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اے شارپ جو کی ہے سارے گاما پا یہاں پہ میں نے گایا سارے گم پدھنی سا پرونانشیشن بہت امپورٹنٹ ہے گانے میں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے تھیٹر میں ڈائیلوگز میں بھی ہلپ کرتا ہے اور جس طرح سے ہم گانے کو پریزنٹ کریں گے جتنا ہم اپنے آواز کو کھول کر گائیں گے اتنا ہی ہمارا آواز اور بولڈ ہوگا اور ٹھیٹر میں جب ہم کوئی بھی سیچوشن میں گمبھیرتا یا جس بھی سیچوشن میں جو بھی آواز ہمیں سو دینا ہے وہ بہت ہیلپ کرتا ہے اس میں اس ریاض سے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے سارے گامہ پرہنی سا کیسے اوپن لی گلہ کھول کر گانا ہے جو بگینرز ہیں جو پہلی بار گانا سیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے جو آواز یہ آ رہی ہے اس آواز کو اچھے سے سنیں listen پروپرلی mountami اس طرح سے ایک نوٹ پہ بہت دے تک stop کرنا ہے hold کرنا ہے ابھی یہ جو holding اور stopping کا point ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے theater اور dialogue throw میں بہت کام آتا ہے کیونکہ ہم جب ایک note پہ note کو hold کر کر رکھتے ہیں تو اس میں ہم breathing power بہت زیادہ لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک note پہ stop کرنا اس سے ہمارا breathing exercise ہوتا ہے جس سے ہمارا اور pumping اور اچھا ہوتا ہے اور ہمارا گلا اور صاف ہوتا ہے کھل جاتا ہے جیسے میں بلکل open کر کے گا رہی ہوں اپنا آواز اور سانس لے رہی ہوں ایک سانس لیا سانس اور ایسے سانس بھی چھوڑا اور یہ سا بھی چھوڑ دیا اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم سرگم ایک ایک کر کے hold کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے دوسرا ہے سانس بھی دوسرا ہے مارا 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 دھا نی سا مارا 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 یہاں پہ ہم اس سا سے اس سا تک دھیرے دھیرے اوپر آتے ہیں تو اسی حساب سے ہمیں آواز بلکل موں کھول کر گانا ہے جو بھی پرونلشیشن ہے اگر سا ہے تو آکار صحیح سے لگانا ہے سا نہیں بول رہا ہے سا بول رہا ہے رے گ م پ دھا نی سا اتنا موں کھولنا ہے اب واپس اوپر والے سا سے نیچے والے سا تک آئیں گے ساس سا دیوار نی نی رہا نی نی رہا نی مان کا لی سا جب ہم نیچے سے اوپر سور لگا رہے ہیں تو ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ نیچے والے سور گمبھیر اور اوپر والے سور گلہ کھول کر گانا ہے تو ہم دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آواز کو کھولیں گے سا سے رے رے سے گا گا سے ما ما سے پا پا سے دھا دھا سے نی نی سے سا اب اسی چیز کو ہم آکار میں کریں گے موسیقی موسیقی جب آکار کریں گے موسیقی کریں گے تو ایئر پروپرلی پاس نہیں ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوگی گانے میں لنگز پہ پریشر پڑے گا تو موسیقی دو اینسٹرومنٹ کی ضرورت بہت پڑتی ہے پہلا ہے جو ہارمونیم اور دوسرا ہے تبلہ ہارمونیم سور کے لیے اور تبلہ بیٹس کے لیے کیونکہ بیٹس کہ بینا ہم ریدم کے بینا ہم کوئی بھی گانا پورا نہیں کر سکتے تو آپ کو صحیح صحیح پہچان کے لیے اس انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے جس سے سارے گام پردھا نیسا کا پروپر صحیح نکلے اور آپ اس کو فالو کر کے گا پائیں سیکنڈلی جب گانا گانے بیٹھے ہیں تو اس میں پوسٹر بلکل سیدھا سٹریٹ اس طرح سے بیٹھنا ہے نہ جھکنا ہے نہ لین کرنا ہے پوسٹر اس طرح سے بیٹھ کر گلا چہرہ بلکل سیدھا رہے گا ہاتھ یہاں پہ اور آپ کے انگلیاں ہارمونیم کے اوپر تو آج میں نے جو بھی بتایا اس سیشن میں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کی آواز کھولے گی اور اس چیز کا بینیفٹ آپ کو ڈائیلوگ ٹھو میں بہت ملے گا ٹھےٹر میں ہر چیز میں بہت ملے گا سو آج کے لیے بس اتنا ہی ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے ریاض کرتے رہیے انہیہیییی رہیز آپ کو بہت ملے گا ایک بہت ملے گا چیزیں گے چیزیں گے